اسلام علیکم ایوری ون ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریوں سی ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دو سالہ ماسٹر پروگرام جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد بی ایس پروگرام کا ہی کہا گیا تھا کہ ایپ فیسی کے بعد جو ہے وہ بی ایس میں جو ہے وہ اڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ایچی سی کی طرف سے ایک لاسٹ سپیشل چانس دیا گیا ہے تو وہ ان کے پاس جو ہے دن بھی بہت کم رہ گئے ہیں تو وہ اس بار آخری بار جو ہے وہ ایم ایم ایسی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو بیورز آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کون سے پروگرامز میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کون سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہے اور آپ لوگوں نے کیسے انلائن اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈوکیشن ویڈیوز ایڈمیشن ڈیٹیلز جو اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے بیورز ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک سپیشل چانس دیا گیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے ایڈمیشن اوپن کیے گئے ایم ایم ایسی کے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ 6 دسمبر 2021 ہے اس کے بعد آپ ایم 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 ایسی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے دو سالہ پروگرام میں تو یہاں پر کچھ میں پروگرامز آپ کو بتا دیتا ہوں ایم ایسی پروگرامز کی بات کی جائے تو فزکس، کمیسٹری، میتھ، سٹیٹ، بوٹنی، مایکرو بیالوجی، انوارمنٹل سائنس یہ ہے ایم ایسی پروگرام لکھا ہوئے فیس تو فیس اس کے بعد ایم 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 پروگرامز ہیں اردو ہے ایم کوم ہے ارابک ہے ہسٹری، تیفل، ٹیچنگ آف انگلیش ای فورن لینگویج، اسلامی سٹڈی اسلامی سٹڈی، اسلامی سٹڈی، سپیشلائزیشن، قرآن، تفسیر یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم ای کے پروگرام ہے اور یہاں پہ کچھ پروگرام ہیں ایم ایسی پروگرامز ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں وہ ہے جی ایڈمنسٹریٹیو سائنس، اکنومکس، سیشیولوجی، جینڈر وومنٹ سٹڈی، میس کمیونگیشن، پاکستان سٹڈی، پبلک نیوٹریشن اور یہاں پہ فریسٹی ایکسٹینشن، سنسٹینیوال انوارمنٹل ڈیزائن یہ کچھ ایم ایسی پروگرامز ہیں جو آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ فیس ٹو فیس کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دیئے ہیں اور یہاں پہ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کونس ہیں ایم ای ڈسٹینس، نون فارمل ایڈوکیشن، ایم ای ٹیچر ایڈوکیشن، ایم ای ایڈوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، ایم ای سپیشل ایڈوکیشن، ایم ایڈ جو ون ایئر کا ہوتا ہے وہ کس میں آپ کر سکتے ہو، ایلیمنٹری ٹیچر ایڈوکیشن ہے، ٹیچر ایڈوکیشن ہے، ڈسٹینس، سائنس ایڈوکیشن ہے، سپیشل ایڈوکیشن ہے سو یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں آل ایم ای ایم ایسی پروگرامز اور اوڈی ایل موڈ آر آلسو آفرڈ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی لاس چانس ہے اور یہاں پہ اویلیٹی آفر ایڈمیشن فارم ہے جی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہاں سے جا کر آپ نے اونلین پلائی کرنا ہے یہ کچھ انہوں نے اکاؤنٹس بتائی ہوئے ہیں جہاں پہ آپ نے فی پی کرنی ہے جیس کیش تھرو کے جیس کیش کے تھرو بھی آپ فی پی کر سکتے ہو، ایسی پیسہ، یو پیسہ، بینک اکاؤنٹ، باقی جتنے بھی پیمنٹ میتھروں سے ہیں اس کے تھرو آپ پیمنٹ جو ہے وہ اپنی فی جو ہے وہ گر بیٹھے پی کر سکتے ہیں اب بات کر ایک چیز میں کلیر کر دوں یہاں پہ دیکھ رہی ہیں آپ سپیشل چانس گیون بائی ایچی سی آخری چانس یہ نہ سوچئے گا کہ چلیں اگلی بار آئیں گے تو پھر کر لیں گے اگر ایم ایم ایسی دو سالہ کرنا ہے تو یہی چانس ہے بعد میں آپ کو پھر فیفت سمیسٹر میں بیٹھنا پڑے گا ریگولر بیٹھنا پڑے گا ٹھیک ہے چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ اس کے لیے کیسے اپلائی کریں گے اور ایک چیز یہ علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ہی اننونس کیے گئے ابھی تک اور کسی یونیورسٹی نے اننونس نہیں کیے اور یہ ایچی سی نے ہدایات بھی جو ہے وہ علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کو ہی جاری کی ہیں سیمپل یہاں بھی آتے ہیں جی اپنے براؤزر آپ نے اپن کرنا ہے جی اپنے جو بھی ہے موبائل کا براؤزر آپ اپن کر لیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اپنے مور ڈیٹیلز کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ مور ڈیٹیلز کے اوپر کلک کریں گے پہلے آجی اڈی اے بی ایڈ بی ایس بی اے پوسٹ گریجویٹ سیکنڈ فیس لاسٹ ڈیٹ انکی چھے دسمبر ہے لیکن لیٹ فیس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ دوسرے نمبر پہ پڑھا ہوا ہے ایم اے ایم ایسی فیس ٹو لاسٹ ڈیٹ سیکھ دسمبر اور نیچے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل یا آور سیس ٹوڈنٹس کے لیے آپ نے سیکنڈ والا چیوز کرنے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہ ایڈورٹ آئیسمنٹ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے یہی آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بیک چلتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ایڈمیشن لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہے اونلائن ایڈمیشن فرم آپ نے اونلائن ایڈمیشن فرم کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے یہاں پہ اونلائن ایڈمیشن فرم کے حوالے سے اوپن ہو جائے گا اب ایڈمیشن فار فریش اپلیگنٹس ہیں کنٹینیو سٹوڈنٹس ہیں ڈونلوڈ پروسپیکٹرس ہیں ایڈمیشن شیڈول ہے یہ سارا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو ہے یہاں پہ فریش پہ اوپر کلک کر دیتا ہوں کیسے میں فریش پہ اوپر کلک کروں گا اس طرح سے مجھ سے وہ اکاؤنٹ مانگے گا اگر آپ پہلے علام اکبال اپنی اونلسٹی کی ویب سیٹ پر ریجسٹر ہے اکاؤنٹ بنایا ہوا اپنے ایمیل ایڈرس اور اپنے موبائل نمبر پاسورٹ سے لاغن کر لینا ہے اگر آپ پہلی بار کر رہے ہیں تو سیمپل آپ نے کریئیٹ آکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کریئیٹ آکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے اپنے ایمیل آڈریس، فون نمبر، پاسورٹ اکاؤنٹ آپ نے کریئیٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ کریئیٹ کرنے کے بعد آگے اپکیشن فرم آجا گا اور سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا آپ میرے امیسی والا چوز کرنا چاہتے ہیں آپ اوورسیز ہیں یا پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں تو then آپ نے وہ پاکستان کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ علام اقبال اپنی یونیورسٹی کے جو ہے وہ latest update کے مطابع انہوں نے سسٹم کو اپگریٹ کیا ہے اب آپ کو جو application form ہے وہ بسریہ ڈاک نہیں بیجنا ہوتا ہے اسلامبائی یونیورسٹی ٹھیک ہے آپ نے صرف online apply کرنا ہے carefully apply کرنا ہے کوشش کیجئے کہ کوئی بھی objection آپ کے application form پر نہ لگے کیونکہ جب objection لگتا ہے then پھر آپ کو کچھ نہ کچھ fee pay کرنی پڑتی ہے جو ایسا fine ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے آپ system سے apply کریں اگر آپ موبائل سے apply ہو جائے گا موبائل سے apply لیکن اگر جو ہے موبائل آپ کے پاس system available ہے تو then وہاں سے کریں اگر موبائل سے کریں گے تو کافی complicated system سا ہے تو آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے موبائل سے ہی apply کرنا تو google browser open کر کے جو بھی آپ کا google chrome ہے یا جو بھی ہے تو اسے آپ open کر کے simple آپ کو جو ہے وہ جہاں پہ جو corner ہوتا ہے right side پہ top پہ corner وہاں پہ آپ کو three dots والی جو ہے وہ line مل جاتی ہے آپ نے اس کے اوپر click کر کے ایک list open ہوگی وہاں پہ لکھا ہوگا desktop site آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کی موبائل کی جو screen ہے وہ pc mode میں convert ہو جائے گی اور تمام چیزیں آپ کو clearly اور کھل کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے آپ بالکل pc کی طرح وہاں پہ موبائل سے apply کر سکتے ہیں تو apply کرنے کی last date ہے 6 December 2021 اب اس کے بعد میں final نہیں بتا سکتا کہ late fees کے ساتھ یہ admission date کو extend کریں گی یا نہیں لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں 6 December سے پہلے پہلے آپ جو ہے وہ apply کر دیں ٹھیک ہے یعنی کہ 6 December سے پہلے پہلے آپ جو ہے وہ apply کر دیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ issue نہ آئے پتہ نہیں date کو extend کرتے ہیں اب بات یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے جو ہے وہ direct query کرنا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا carrier کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو simple آپ مجھ سے instagram پہ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ instagram account آپ کی سامنے ہے آپ نے instagram میں جا کے search کرنا ہے the education updates اور آپ کا جو بھی question ہے follow کرنے کے بعد جو ہے آپ نے مجھے inbox کر دینا ہے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا میں آپ لوگوں کو guide کروں گا کیونکہ یہاں پر direct students مجھ سے question session کرتے رہتے ہیں اور ویسے بھی یہاں پہ live session آ کر میں live session کرتا ہوں اور تمام جتنے بھی trending پہ ہوتے ہیں جیسے special exams تھا اس حوالے سے تو question session ہوتا رہتا ہے تو لازمی instagram پہ follow کیجئے گا اور اگر کوئی question ہوا تو آپ پوچھ لیجیے گا otherwise میں یہاں پر جو ہے وہ جو بھی latest update آتی ہے فوراں یہاں instagram پہ share کر دیتا ہوں یا اپنے whatsapp status پہ share کر دیتا ہوں یوٹیوب پر جو ہے کوئی breaking news important ہوتی ہے تو وہ ان کے تک پہنچا دیتا ہوں تو ویورڈز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو مکمل guide کیا me msc دو سالہ پروگرام کے حوالے سے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بالا آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی educational update سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی